بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو اب چلتے ہیں آگے آپ کو بولان کا خوبصورت علاقہ بھی دکھاتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا یہ سفر کوئٹے تک ہوگا تو چلتے ہیں اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں دوستو اس سے قبل یہاں پر ایک بڑا پل ہوا کرتا تھا جسے پنجرہ پل کہتے تھے حالیہ بارشوں کی وجہ سے وہ جو پل تھا وہ بہ گیا ہے اور اب یہاں پانی کے اندر ہی کچھا راستہ بنائے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہاں کافی کبھی کبھی ٹریفک جام ہوتا ہے کیونکہ اس روٹ پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو اب یہاں پر کام ہو رہا ہے یہ بھائی کام کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا رکاوٹ بنا رہے ہیں لیکن یہ تو اس کا حتمی علاج نہیں ہے اب یہ پل بننے والا ہے اور انشاءاللہ پھر یہ جب پل بنے گا تو پھر ٹریفک کی روانی میں کوئی مشکل نہیں ہوگی بولان کا علاقہ بہت ہی خوبصورت ہے یہاں ماشاءاللہ سے پانی بہت ہی شفاف ہے لوگ یہاں کوئیٹا سے اور دور درہ سے آتے ہیں مچھلی کا شکار کرتے ہیں بہت ہی ماشاءاللہ سے پیاری جگہ ہے بولان بولان خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اہم تاریخی پسے منظر بھی رکھتا ہے درہ بولان کرد قبیلہ کے ایک نامور شخص بولان کے نام سے منصوب ہے بولان کی اولاد بولانزی کے نام سے درہ بولان ہی کی وادی میں سکونت پذیر ہیں درہ بولان سیکڑوں صدیوں سے ایران اور کندھار سے ہندوستان کو جانے والے کافلوں کی گزرگاہ رہا آرین قوم بھی افغانستان سے چمن اور پھر بولان کے راستے سندھ میں داخل ہوئیں پندروی صدی اسوی میں کندھار اور حرات کے حکمرانوں نے بھی سندھ پر حملوں کے لیے متعدد بار اپنے لشکروں کے ساتھ درہ بولان کا راستہ اختیار کیا چودہ سو پچاس میں سردار شہتک رند اور اس کے بیٹے میر چاکر اپنے قبیلے کے ہزاروں جنگجوں کے ساتھ کلات سے روانہ ہو کر بی بی نانی کے مقام پر بولان میں داخل ہوئے اور پھر ڈاڑر اور سیوی پر قابض ہوئے مجھ کا جو علاقہ ہے وہ ایک لحاظ سے تاریخی ہے یہاں پر سینٹرل جیل ہے جو کہ انگریزوں کے زمانے سے بنی ہے اور پورے پاکستان سے یہاں جو خطرناک قیدی ہوتے ہیں جن کو سزائیں سورائی جاتی ہیں تو وہ یہاں پر ہوتے ہیں مجھ سینٹرل جیل جو ہے وہ یہاں سے کچھ آگے ہے ہم اس ٹیم بائی پاس میں ہیں تو یہاں کچھ دیر ہم بھکے ہیں انشاءاللہ یہاں سے چائے وغیرہ پیئیں گے اور دوسری بات یہاں مجھ کے علاقے میں کوئلا بھی نکلتا ہے کافی تعداد میں یہاں سے اور بہت ہی پیاری جگہ ہے خوبصورت جگہ ہے تو کچھ دیر یہاں ہم سٹیک کریں گے چائے وغیرہ پیئیں گے فریش ہوں گے اور پھر اپنے سفر کو کنٹینیو کریں گے کوئٹا شالکوٹ ایک پرانا شہر ہے جس کے نام کا لغوی معنی قلعہ کے ہیں خیال رہے کہ یہ نام کسی قلعہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے پڑا کہ کوئٹا چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا شہر ہے جس سے وہ ایک قدرتی قلعہ ہے اس کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں ان کے نام چلتن زرغون اور مہردار ہے سب پہاڑ بنیادی طور پر خوشک ہیں کوئٹا قدیم شہر ہے جس کے وجود کا ثبوت چھٹی صدی اسوی سے ملتا ہے اس وقت یہ ایران کی ساسانی سلطنت کا حصہ تھا ساتھویں صدی اسوی میں جب مسلمانوں نے ایران فتح کیا تو یہ اسلامی سلطنت کا حصہ بنے گیا گیارویں صدی اسوی میں محمود غزنوی کی فتوحات میں کوئٹا کا ذکر ملتا ہے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں کوئٹا بازار میں ریس روپ پر جیسا آپ نے دیکھا کلم سبی سے آئے راپکوہ میں ویٹے سٹیک کی ایک دوست کیا اور اب کچھ بازار کا چکر لگا رہے ہیں یہ گلی خاص کر مشہور ہے چپلوں کی وجہ سے خاص کر بلوچی چپل جو کوئی آتا ہے باہر سے کوئٹا بھولے گی ہے تو یہاں سے یہ روایتی چپل وہ دے لے جائیں تو یہاں پر لوگ بناتے بھی ہیں اور پورے پاکستان میں یہاں چپلوں کی دماند ہوتی ہے تو یہاں سے لوگ بیشتے بھی ہیں سپلائی کرتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں بائیوں سے بات کرتے ہیں مکامی بلوچی میں بات کریں گے رات جا رہے ہیں بار تکرہ بارے شکریہ 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 یہ چپل تو یہاں چپل یہاں چپل یہاں چپل یہاں چپل یہاں چپل ہاں چپل ہاں چپل کھاندانی مجھے کھاندانی دیاستی براہ روزگار غریب باہ تو یہاں چپل کانتان دیرابتہ دیمدہ مائت ہر پورے پاکستان روگن بارے لاکھا روگن جو اگر مہنگ ہے تو مہنگ ہے تو کس نے کار بارے نہیں چاں آسرانداز بھی تو شایش ہوگی میں ظاہرینی اکر سامان گرام بھی دیئی ہیں چپل ہاں سامان گرام بھی دیئی ہیں چپل براہ ریڈ برزا کو دیں اچھا حوام باز پریشانے کے دغان کی وما چپل ریڈ کو چھر بر اکر گرام بھی دیئی ہیں ہمیں خرچہ ایسا برابر نہیں کریں بس ہمیں مجھگوری ہمیں براہ آلم دے دے گرے گی آلم دے آلم دے گرے گی آلوات دے گرے گی بلکول سلام علاوانی شیر بلکول ٹھیک ہے سر ریباظ مرمانی اترہت رویر جاتی ہے چاں ورہا نبیر اللہ خیر میں رویر خیلی منترم حویر موسیقی موجود ہیں پریس روڈ پر جو کہ ملک کے مختلف شہروں پر اپنا مال سپلائے کرتا ہے اگر آپ اپنے لئے اچھے بلوچی چپل منگوانا چاہتے ہیں یا آپ کام کرنا چاہتے ہیں اپنے شاک کے لئے منگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہول سیل پر بھی چپل مل سکتے ہیں تو اس بھائی سے بات کرتے ہیں اور ان کا نمبر لیتے ہیں یہ بھائی ہیں اس دکان کے آنر بھائی اگر کوئی آپ سے منگوانا چاہے چپل وغیرہ تو آپ بھیج دیں گے اسے اچھا اگر کوئی ہول سیل پر دکان مطلب دکان کینے منگوانا ہو تو کیا آپ ہول سیل پر بھی سامان دیں گے اچھا ماشاء اللہ آپ کا نام کی ہے انایت اللہ تو انایت اللہ بھائی آپ اپنا نمبر بتائیں لیکن اگر کوئی منگوانا چاہے تو آپ سے چپل مل سکتے ہیں دوستو سجاد بھائی یہ دکان ہے دوستو یہ جو بھلوچی چپل ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ اور پرس روڈ پر آپ کو کئی بھی نہیں ملے گا یہ خود ہی اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور بناتے ہیں تو یہی پر آپ کو یہ چیز ملے گی جو کہ بہت مضبوط ہے اور خاص کر سردیوں کے والے سے بھی یہ پیچھے سے بند ہے تو یہ ایک نایا پروڈکٹ ہے اور خاص کر شادیوں میں یہ استعمال ہوتا ہے اور بلوچ کلچر ڈے پر اس کا بہت ڈیمانڈ ہوتا ہے دوستو ہم نے بھی یہاں سے کچھ شاپنگ کیے میں نے سادھا چپل لیے ہیں نوروزی اور ہمارے دوست نے بلوچ چپل لیے وہ یہاں سے ہم لے جارہے ہیں اپنے لیے اور بہترین اپورٹین ٹاچ ہے کچھ دیر کوئٹا بازار کا چکر لگایا یہاں سے کچھ خوشک میواجات کپڑے اور کمبل وغیرہ کی خریداری کی اور پھر روانہ ہوئے وادیے کولو کی جانب آج کا ویڈیو یہیں تک تھا اپنا خیال رکھئے اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ